مرد پردیس کے پوری بیمار میں جا سوائی پانٹی کی ٹیم کا بیمار میں جا سوائی پانٹی کی ٹیم کا اب آرین ہوں آپ سب لوگوں نے مرد پردیس میں جلد جگہ رکھی ہے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جندہ اپنی بات شروع کروں کچھ بات کو شروع کرنے سے پہلے میں نمن کر دون مہاپرسوں کو جنہوں نے بھارت کو ایک تا گھنڈ تک اپنی پڑھایا ورنہ یہ وہی بھارت ہے کہ جب اس کو سونے کی چڑھیا کہاں گیا تب یہاں مہلاں اور چھوٹوں کے ساتھ دور بیوار ہوتا میں نمن کر دون مہاپرسوں کو جنہوں نے یہاں گریب ملدور کو ادھکار دیئے کنہوں نے آج دل پچھڑوں ادھکار دیئے میں نمن کر دوں ان مہاپرسوں کو جنہوں نے سبیدھار بنا کر ہم جیسے گریب ملدور کو بھی بولنے کا سبیدھنے کا جکار دیا ہم جیسے گریب ملدور کے لوگوں کو بھی آواز بھانے کا جکار دیا ساتھیوں کچھ گریبی بات کہوں گا ہو سکتا ہے یہ پیسی بہت دور تک جائے اور پرے مدبندیس باسیوں کو بھرا لگے بھرا لگنا بھی چاہیے اچھی بات ہے جو میں کہوں گا جو کیچل مٹھیور لوگ اکٹھا ہوتے ہیں وہ یہاں نے مپندری کو ماں بھینکی گالیاں دیتا ہے وہ ہمارے سماج کو ماں بھینکی گالیاں دیتا ہے اور یہاں کا احساست پر ساسن یہاں کا احساست پر ساسن یہاں کی سنکار ان کی ملند کرتی ہے ان کے پیچھے بھوم تیراتی ہے یہ دیش کی بڑھم رہا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہارے اندر پانی نہیں خون ہے اور مدبردیس کے بہتروں کا جمیر جانگا ہوا ہے اور اگر تمہاری آنکھوں میں سرم ہے اور وہ جو ہزاروں سال کا جیاس وہ مہاپورس یاد ہیں جنہوں نے تمہارے لئے اپنا گھر بار کچھ نہیں دیکھا تو بارہ تاری کو بتائیے گا سویدانی دائرے میں گھوپال کی گھلیوں پہ چل کر بتائیے گا اور یہ بتائیے گا یہ اندولن آج کا اندولن نہیں ہے ابھی تو ماتر ماتر اس دیش کو اجاز ہوئے کچھ چند سال ہوئے ہیں بارتی ویبستہ میں ماتر اور ماتر لوگتان رشتہ پید ہوئے کچھ چند سال ہوئے ہیں ابھی سے لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا ہے ابھی سے پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں ابھی سے نا جانے کیا کیا کہنے لگے میں کہتا ہوں دیش کے بھوٹی جیوی بھرگ سے وہ بھوٹی جیوی بھرگ جو سکسیت ہے پڑھا لیتا ہے جو سمتہ سمان کا چاہتا ہے جو چاہتی دھرم سے اوپر اٹھ کر بھارت کی عارتی سواجی رائے نے دیکھ انتی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس وقت کو کوئی دھکار نہیں جو صدیوں سے پیچھے کھڑا رہا کیا اس وقت کو کوئی دھکار نہیں جو صدیوں سے گلے میں ہاں ڈیپ پیچھے جڑوں بھاند کر چلا چون مہلہ کو کوئی دھکار نہیں جت کو گھومت سے بھاند نکالنے کے لیے بابا صاحب امبیٹ کرنے قانون منتری پتشت کی پتی پوچھنا ہوں دیش کے لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں مگڑے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ دیش روڑے بنایا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہمارے پروزوں نے یہاں گھنٹے خود خود کا جدیہ بنای یہ سنکے بنای رات و دن محلت کی سارے کام کیے تمہاری صاحب سپائی کی کپڑے دھوئے تمہارے جانور جرائے سارے کام کیے ہم لوگوں لیکن پھر بھی دیش کے اندر جب ہمارے زمان کی بات آتی ہے تو سرکاریں پیچھے نہ جانیں جو مانگ جاتا ہوں میں بکو بھی جانتا ہوں میں بکو بھی جانتا ہوں کہ کچھ لوگ جو رائے جتی سرکسر پرابت ہیں وہ مقمندری کو گالی دے مقمندری کی ماں بہینے کریں وہ پردان مندری کی ماں بہینے کریں جاں دیش میں رہنے والے لوگوں کی ماں بہینے کریں ان پر کوئی مقدمہ کچھ ہوگا نہیں لیکن ہم بابا صاحب اپیت کر کے لوگ اپنی سمیداری کی لڑائی بھی لڑیں تو کبھی اکسو اکیاون کبھی اکسو سالہ کبھی تیس سالہ کبھی اکسو اٹانرین کبھی اکسو اکسو ارنچاس کبھی اکسو اٹچاس کبھی ایکسوہ پچاس کبھی نہ جانیں ان اترین مقدمے لگا کہ ہمیں اپیت میں ڈالا جاں میں پوچھتا ہوں کہ جانفیس کے اندر سب لوگ لوگ تانترین کے وستہ میں جینا چاہتے ہیں تو بھارت میں سی جانب سی باتان پڑی ہے کہ بھارت میں جانتی کے وستہ کو ترہا مجبور کیا جا رہا ہے یہ تو تیہ ہے یہ لکھ لیجئے کہ جب تک دیش کے اندر یہ جانتی باد نام کا جہر اسطافت ہے جب تک دیش کے اندر وہ چند لوگ جو اپنے آپ کو اگرہ سمجھتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمیں مالک ہیں جب تک وہ ختم نہ ہو جائے جب تک اس دیش سے آر ایک سر کو ختم نہیں دیا جاتا میں کہتا ہوں پچھڑے سمجھ کے لوگوں سے بھی کہ بابا سامن بین کا جب سمجھان لکھ رہے تھے تو انہوں نے اس میں آٹھ دیکھا تھی جو چالیس دیکھا اور دیکھا کہ پچھڑے سمجھ کے جو لوگ ہیں ان کی شیخ سمجھ سمجھ ملدتی کے لیے چاہے سرکار پردھان کر سکتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں میں کیا بھیماری پارٹی ہماری یہ کہتی ہے کیوں بھی سکھڑے سر بھی انہوں سوچی دوننیس کے تحت ریٹر ہو جانا چاہیے سنسل میں یہ وار اوہ دوسری چاہیے لیکن نہیں جہاں جاتی دھن کی راجتی ہو وہاں دیتاروں کی راجت نہیں ہو سکتی لیس کے اندر جاتی دھن کی راجتی چرم سیمہ پر ہے تو یہ سمجھ لے گا سب لوگ پڑی آس کی جے گا میں کہتا ہوں لوگوں سے بھی تو یہاں کے مکمنتری کو کانے دے لے جب میں بہت بڑا بھی رو دی ہوں مکمنتری کا میں بڑا بھی رو دی ہوں آرے سس کا اور پی جے پی کا بڑا بھی رو دی ہوں میں گیر برابری کرنے والوں کا بڑا بھی رو دی ہوں لیکن میرا یہ فرد نہیں بنتا کہ میں یہاں موہن باغت کو کھڑا کر ماں بہن کی گا لیتا نہیں میری لڑائی موہن باغت کی وچار دھارہ سے ہے اس کے پیوار سے نہیں میری لڑائی شیورا سیم چوہان کی وچار دھارہ سے ہے اس کی ماں بہنوں سے نہیں ہم باغت سال اندرکت کو ماننے والے لوگ ہیں ہم ہر مہیلہ کا رکشن کرنا جاتے ہیں ہر گریب مجلوم کا سلسکہ کر دینا ہے لیکن میں کہتا ہوں یہاں کے تلی داندھی وانسوں پچھڑوں سے اور سنکھوں سے کہ اگر خون منا جبا ہو سرم باقی ہو اور لگتا ہو کے دیدار بجانا ہے تو بارہ تاریخ میں بھوپال کی گلیوں میں دیچھے گا اپنی پسٹی کی طرف سے آئیے گا چارز روٹی لے کر آئیے گا بھوٹسنے لے کر آئیے گا پانی اور ایک لوئی لے کر آئیے گا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں کے مقمندری ماننے مقمندری مہدے اس نے بند کرانے جیسے وہ پہلے بھی کر چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہاں کے مقمندری مہدے بسے بند کرانے جیسے وہ پہلے بھی کر چکے ہیں اپنی بیوستہ بنا کر آئیے گا گھر سے نکل لیے گا اور کوئی سلطہ دانمی نہ کر ملے تو بارہ تاریخ کے دن پورے دن پیدا چلیے گا جہاں تک خواست سے ہے اور ایک چیز اور میں کہہ دوں کہ اگر آنے کا دم نہ ہو تو ایک ویڈیو میرے نام ڈالے گا بھائیہ ہم نے یہاں تک دے مدبردیش کے لوگ تو دیان لکھئے گا یہ نکاروں کی ہے جس پرکار سے مدبردیش مراہب اٹھوایا اور پھر تھانے میں اس کارے کرتا کو پلس کے ساتھ لوگوں نے پیٹا اور پیٹنے کے بعد ماں بھی مموانے کا کام کیا میں نے پہلے کہاں بابا سامنے پیٹ کر کے لوگ ہیں ہم سنگھر سے پین والا جانتے ہیں ہمارے پروزوں نے رات رات دن محنت کر کے سنگھرز کی پریباسہیں لکھی ہیں جو اتھیاس پہ درج ہے پرساسہ نے مدھ پردیس میں برگ سنگھرز کرانے میں کسی بھی سوالی سنگھرز یا کسی بھی جانتی بھی سیس کا ساتھ نہ دے بس میرا اتناہی بیتر ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ پرساسہ نہیں مل کر کے بھی مارمی کے کارے گٹروں کو دل جانتی ہوشی ہو گھرچے اٹھا کے جو پرساس نہیں پیٹھتا ہے یا پرساسہ جا کر کے ان چھوٹی مان سکتا کے لوگوں کے ساتھ گھروں میں جا کر تو یہ پرداز تو نہیں کیا جائے گا کسی بھی پرداز تو مجھے پری امید ہے یہ میرا میرا کسی کارے گٹر کے ساتھ غلط کیا گیا ہم بولی کا جواب بھی بولی سے دینا جاتے ہیں اور ڈنڈے بولی کا جواب بھی ہمارے ہیں کہ اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو راستے کھالی ہو جائیں گے لیکن بابا صاحب ہمیں باندھ کر چلے گا اس کے ذریعے سمیدہ علیؑ کہہ گا یہ بیان یہ ہی تمہاری مجھلتی کا کہن مڈے گا اس کو پکڑ رکھا ہے صاحب تلوار نہیں پکڑنا چاہتے اس کو پکڑ کر رکھنا چاہتے ہیں جس میں چھمتا ہو اس پہن کی مقابلہ کریں ہمارے ساتھ مقابلہ کریں ہم بتائیں گے ہم تابعہ چاہتا ہوں آج جیسے میں رہوں گا ایک والا چاہتا ہوں کہ وہ بارہ تاریخ کا دن سونے اور کھانے کا دن نہیں آپ لوگ اپنے چون میں لائیں گے انہیں صرف یہ سوتے گے نہیں وہ پاک جائیں گے یہ باتا چاہتا ہوں یہ باتا چاہتا ہوں کہ آپ جائیں گے کھر گلی گلی محلے میں جائیں گے اور کہیں گے کہ جو ادھکار بابا صاحب بیک کر بابا صاحب بیک کر ہمیں اس میں دیکھا گئے اس میں اس میں دیکھا گئے ہیں ان کو چھیڑ رہے ہیں مٹھی بڑھ لوگ اس کی رقصہ کے لیے بابا میں چلنا یہ باتا چاہتا ہے ایک باتا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نکلیں گے اپنے گھروں سے جائیں گے گلی مولوں میں محلے کریں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ بابا صلی اللہ بابا صلی اللہ ہے باتا کر سے چلنا ہے وہ بابا میں مہار آئے جو اس کا سب سے بڑا رکھ سکے جسے ہم رہوان کریں رہوان کریں رہوان کے سمطن میں بابا صلی اللہ ہے کسی سے لڑنا بڑنا نہیں ہے لیکن اپنے آجیکار کی آواز لوگ تندر کے تحرم بابا میں جا کر رکھانی ہے رنگے کی چھوٹ پر رہوانی ہے اور بتانا یہ بھی بتانا کہ تم پورے دیل سے بلاوگے تو ہم صرف مدپتے سے آگر کٹھا ہوگے تو پتہ لگ جائے گا ہم طاقت پر کے ساتھ بارہ تاریخ تعدیر ہوگا اور بہبال کی رہیوں میں نیلا رنگ ہوگا بہبال کے اندر آجالی کے اندر نیلا ہی نیلا ہوگا اور اگر بکمنتری ستھوڑا سکھوہان بھی کچھ بولے گے تو ہنہیں بھی موز سے سب سے پہلا سب میلا ہی نکالنا ہوگا جائے بھی نکالنا ہوگا مجھے پری امید ہے کہ سب لوگ وہاں پہنچیں گے مرکوبی سے پہنچیں گے آپ بھی چیتا ہونے ان کے لیے تو میرے کارے کا ٹاوک اور روک کر مائٹ پیٹ کر دیں آپ ریاض کر رہے ہیں روک جائیے ہم جائیے سویداری کتا ہے ہمیں لڑی ہمیں لڑکتے ہیں کسی کارے کا ٹاکہ ہاتھ بات لگائیے گا ہاتھ بات لگائیے گا ہاتھ لگاؤ گے تو جواب دیا جائے گا جائے بیم، جائے بیماری بیم، جائے سویداری، جائے حمد بردیز، جائے بھارت، جائے جوان